اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فیٹ فار ٹاؤں گیا مزے میں ہوں گے میں آپ کا ہوس محمد راشداج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گندوں کی سلسلے میں ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں ویڈیو پر بقیادہ آغاز کرنے سے پہلے سب بائم سے ریکویسٹ ہے کی چینلز کو سکسائب کریں اور پلیز کمنٹس کیا کریں لائک کیا کریں اور شیئر کریں تاکہ فارمز تک تاکہ انفارمیشن سب فارمز تک اور سپونز تک پہنچتے رہے ہیں ایک باتہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گندوں میں بہت ساری ایسی بیماریاں جن کا فارمز کو نہیں بتا اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچ چکی ہیں جو آج جنرل سب بیماریوں پر اکٹے بات کرتے ہیں ایک ایک بیماری کو پروپر ڈسکس کرتے ہیں کوشش کروں گا کہ اس ویڈو میں ساری کے ساری بیماریاں اور ٹیسٹ کور کریوں شروع کرتے ہیں پہلے جی ہم بیکٹیریل بیماریوں کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں بیکٹیریل بیماریوں میں سب سے پہلی بیماری ہیں جسے ملیف سٹرائک بھی کہتے ہیں اور بلیک کپ بھی کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ جی جناب اس میں آپ کو پتوں کے اوپر اوپری پتے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کو ایسے لمبائی میں لمبے قسم کے ڈراؤن قسم کے لائٹ ہلکی بھورے رنگ کے آپ کو دھبے نظر آنا شکر ہو جائیں گے یہ جو دھبے ہیں جو آہستہ آہستہ کچھ سوکتے بھی نظر آئیں گے اور اس کے بعد ھ کرتے ہیں آپ کو دھبے نظر آئیں گے اس کے بعد سدن ڈراؤہت ہوں گے تو اس کے بعد پتوں کی شکر ہی چینج ہو جاتے ہے استہتہ vienenد اثر سر کے اوپر آٹیک کرتے ہیں ان کا آٹیک ٹپ پہ亞 downt is اجرستہ پہ اوپر آٹیک کرتے ہیں جو سٹہ ہوتا ہے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ اسی طرح کے برونش کلر کے ہلکے بھورے رنگ کے دھبے بناتے ہیں اور یہی دھبے بعد میں تھوڑے سے بلیکش کی طرف چلے بھی جاتے ہیں تو یہ اس کے سمٹمز ہیں جی اس بیماری کا تصویر شیئر کر دیتا ہوں آپ کو تصویروں سے اندازہ ہو جائے گا آپ نے اس کا اندازہ تصویروں سے لے لینا ہے کہ یہ ظاہری میں کیا نظر آتے ہیں اس بیماری کو بلیک لیف سٹریک یا بلیک کپ کہا جاتا ہے اچھا جی اس بیماری کی ریزن کیا ہے کہ یہ پھیلتی کس طرح ہے کیوں کن وجوہات پر یہ آتی ہے آپ کی کھیت میں کیوں آتی ہے اس کی ایک وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جنبی سیڈ لگا رہے ہیں تو ایسے سیڈ کو کاش نہیں کرنا جو انفیکٹڈ سیڈ سے حروس ہوا ہو اگر انفیکٹڈ سیڈ سے یہ پروکشن ہوئی ہے تو پھر یہ بیماری لازمی آپ کے کھیت میں دوبارہ نظر آئے گی اور دوسری اس کی وجہ جو ایلو وہ ہمارے ہاتھوں خیال نہیں ہوتی لیکن کومنلی اگر بارشے بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو تب بھی یہ بیماری بہت زیادہ ہو سکتی ہے یا ان علاقوں میں جہاں سپرنکلر کا استعمال ہوتا ہے ایریشن کی یہ فانی کا لگانے کے لیے سپرنکلر کا استعمال ہوتا ہے تو ان ایریاز میں یہ بیماری زیادہ ہو سکتی ہے منیجر میں سب سے پہلے بات تو یہ کیا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے بیج کا انتہاب نہیں کرنا جو انفیکٹڈ پلانٹ سے نکلا ہو ایسے انفیکٹڈ پلانٹ سے بیج آیا ہوا ہو اس کو آپ نے سیڈ کے لیے استعمال نہیں کرنا اور دوسرا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اور ایریشن نہیں کی اور ایریشن سے میں نے پہلے ذکر کیا یہ پھیلنے کی مین وجہ یہ ہے کہ جو سپرنکلر کا استعمال کرتے ہیں وہ اس میں یہ بیماری اس کی وجہ سے بہت زیادہ پھیلتے ہیں دوسری بیماری ہے جی بیسل گلم جسے بیسل گلم روٹ بھی کہتے ہیں بیسل گم روٹ بھی کہتے ہیں بیسل گم روٹ میں جی کیا ہوتا ہے جی بیسل گم روٹ میں جی دھنگلے بھورے رنگ کے سیاہ رنگ کے دھبے پڑھتے ہیں اور یہ زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے سٹے کے اندر جب یہ سٹے پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ جو کالے دھبے ہیں یہ سٹے کے اندر سیڈ کی اس کو سکڑ دیتے ہیں اس سے سیڈ کی ہیلتھ کمزور ہو جاتی ہے آپ کو سیڈ کمزور ملے گا انفیکشن بہت زیادہ بڑھنے کی شدت پہ پھر یہ پتوں پر بھی جھوٹے پتوں پر بھی اٹیک کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو ایسے ہی گھاؤں نظر آئیں گے ایسے ہی زہم یا ایسے ہی داغ نظر آئیں گے پتوں پر تو اس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ میں بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے اگر یہ میسل گرام راٹ آپ کے پھل میں نظر آئے گا اس کی منیجمنٹ میں بھی یہی بات ہے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ایسے اگر آپ کی کھیت میں یہ چیز نظر آئی ہے پچھلے سال تو اگر آپ اس سے دوبارہ بیج لینا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ بیج یہاں سے دوبارہ بیج مت لیں کیونکہ اس سے لگایا ہو بیج دوبارہ اس میں یہی بیماری آلے کا امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ نیا فریش بیج کاش کریں تاکہ آپ کو یہ مسئلے نہ آئیں اس کے پھیلنے کی من ایک ہی وجہ ہے کہ یہ پھیلتی ہی صرف سیٹ سے ہیں اور سیٹ کمزور سیٹ یا انفیکٹڈ سیٹ اگر آپ اپنے کھیت میں لگائیں گے تو یہ اس سے پھیلے گی نیکس کٹیگری یہ وائرل ڈیزیزز کی وائرل ڈیزیزز میں ہم بات کر لیتے ہیں وائرل ڈیزیزز میں سب سے پہلے جو ڈیزیز ہے جسے بی وائے بی وی کہا کہا جاتا ہے بارل یلو وارف وائرس اسے کہا جاتا ہے یہ ڈیزیز جو ہے وائرس کی وجہ سے آتی ہے تو وائرس کہاں سے آتا ہے وائرس کی زیادہ ٹرانسپیشن اور کسی انسیکٹ کی ٹرانسپیٹو کی وجہ سے ہوتے ہیں تو یہ ڈیزیز جو ایدہ برنڈ ہوتی ہے ایفٹس کی وجہ سے جب آپ کے کھیت میں تلیہ کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے تو یہ بیماری آنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں پھر آپ کے کھیت میں اس بیماری کے سمٹرنس میں آپ کو کیا نظر آئیں گے اس ایسا�니다 اس پیماری کے سنپنز میں آپ کو جائن پیلے پتے نظر آئیں گے آئیے پتے Nظر آئیں گے اس وائر وسر میں آپ کو جائنہ PODوں کے جو فوائر کے بعدے پتے ہوتے ہیں وہ آپ کو جائنہ پیلے ہیں تیرے پتے میں نظر آئیں گے اور یہ یلو کلرığı میں بھی ہو سکتے ہیں یہ سرخ بھی ہو سکتے ہیں یہ گلڈارڈ راون ک بھی ہو سکتے ہیں اور جب یہ بہت زیادہ insrafted ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے PODوں کی جو سائزز ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں اور وہ سٹنٹڈ رہ جاتے ہیں جیسے چھوٹے پودے نہیں بیسے رہ جاتے ہیں یہ اس کی ایک آمین سمٹمز ہیں باقی اس کے پھیلنے کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کی یہ ایفرٹس کی وجہ سے پھیلتی ہے یہ بیماری اگر آپ کے کھیت میں تیلیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے اس کے بعد کہ جی فنگل ڈیزیزز پر بات کر لیتے ہیں فنگل ڈیزیزز ہمارے ملٹ میں عام ہیں جی اور پاکستان میں فنگل ڈیزیزز کی ایشوز بہت سالہ بیٹ میں آ رہے ہیں گندم میں جو فنگل ڈیزیزز پاکستان میں کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جس کی لوگ تھام کے لیے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ایسی ویلیٹیز انٹرڈوز کروایاں جس میں ایسی بیماریاں موجود نہ ہو کیونکہ کھیت جن میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں تو وہ پورے پورے علاقے خراب کر دیتی ہیں گندم کی کہہ آسانی ہو سکتی ہے اس کے بعد سے تو فنگل ڈیزیزز میں جی بات کرنا ہے تو فنگل ڈیزیزز میں جو پہلی بڑی ڈیزیز ہے اسے کومن برٹ کہا جاتا ہے اور اسے سپرائیکنگ سمٹ بھی کہا جاتا ہے یہ بیماری جو ہے نا جی اس پہ کیا ہوتا ہے جی اس ڈیزیز میں اوپر کے سپائک میں آپ کو جو فرق ملے گا وہ کیا ہے کہ جو سپائک ہے جیسے سٹا کہتے ہیں سٹے سٹے اپنا رنگ جو ہے نا اتنی جلدی صحت مان جو سٹا ہے وہ اپنا پاکائی جو ہے نا جلدی کرتا ہے پاکائی کرنے کے بعد اس کا رنگ جلدی چینج ہو جاتا ہے بنسبت جو بیمار اس بیماری سے جو جو پلانٹس ہوں گے ان کے سٹوائج ہے نا تو تھوڑا زیادہ ٹائم لیں گے اپنا کلر چینج کرنے میں اور اس کی دوسری بڑی یہ ہے کہ جگہ یہ اپنا کلر چینج کر لیتے ہیں تو سائز میں تو دانے کے سائز میں کوئی خاص فرق نہیں آتا لیکن دانے کے جب آپ کو نکال کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو بلیکش کلر میں ڈارک براؤنش کلر میں نظر آئے گا اور ڈارک براؤنش کلر ہونے کی وجہ سے اس کو جب آپ وہ جلدی ٹوٹ کے نیچے کر جاتے ہیں اور جب وہ گرٹے ہیں تو آپ اس کو جب اٹھا کے دیکھیں گے اس میں سے جو سمیل آئے گی وہ ایسے ہوگی جیسے مچھلی کی سمیل نہیں ہی مفیب یہ اس کے سمٹمز ہیں جی آپ کو مینجمنٹ میں آپ نے جی وہی بات ہے کہ آپ نے کوشش کرنی کہ انفیکٹڈ پلانٹس کو کی کاش نہیں کرنی انفیکٹڈ پلانٹس سے لیے ہوئے سیٹس کی کاش نہیں کرنی کیونکہ یہ ایک نیچر وجہ ہوتی ہے ان کے سپیرڈ ہونے کی تو نہیں سیٹس کو کاش کریں جو ایسے سیٹس کو کاش کریں جن میں بیماریاں نہ ہو فنگل ڈیزیز میں جی نیکسٹ بیماری ہے جی جیسے ایروگٹ ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے ایروگٹ ڈیزیز میں جی سپائکس جو جیسے سٹہ کہتے ہیں سٹے میں آپ کو کلیر کٹ نظر آئے گا کہ کالے کالے قسم کی جو اینا براؤنش ڈارک براؤنش یا کالے دانے بن رہے ہیں وہ اصل میں وہ کالے دانی جو ہوتے ہیں وہ بندوں نہیں ہوتے یہ اصل میں یہ جو ایروگٹس ہوتے ہیں یہ ایروگٹس ہیں اصل میں اندر سے آپ اس کو توڑیں گے تو یہ آپ کو اندر سے سپائد نظر آئیں گے اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ اصل میں اناج نہیں ہوتا یہ جو فنگس کے ریشو سے بنے دانے ہوتے ہیں یہ اس کے علامات ہیں جی اور اس میں وہ خاص نظر پر یہ خاص وہ نہیں ہیں سنٹمز نہیں ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے اس کی مینجمنٹ میں آپ نے جو سب سے بڑی بات ہے وہ کوشش کرنی کی آپ کوشش کرنی کی کراپ روٹیشن لازمی کرنی ہے آپ کوشش کریں اور کوشش کریں کہ جب آپ سے حل چلائیں تو حل جو اینا گہرا حل چلائیں اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کسی قسم کی جو اینا گھاس گھاسس سنوہ جتنے بھی جڑی بوٹیاں ہیں وہ آپ نے اپنی کھیت میں نہیں چھوڑنی اور تیسی چوتھی بڑی بات جو آپ نے کوشش کرنی ہوں تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ جو ڈیزیز سے پری جتنے بھی پرائیٹیز ہیں ان کی کاش کریں تاکہ یہ بیماریاں آپ کی اکھیتوں میں نہ آئے نیکس ڈیزیز تھے جی نیکس ڈیزیز میں آئی سپورٹ کہا جاتا ہے آئی سپورٹ کہا جاتا ہے آئی سپورٹ ایکچوی میں جو آپ کے گندم کے پودے کے تنکیوں پر یہ ڈیزیز آٹائک کرتی ہے اور یہ ایسے ہی داو بناتی ہے جیسے ایک آنکھ کی شکل بناتی ہے یہ ڈارک براؤنش کلر کی داو ہوتے ہیں اور ڈارک براؤنش کلر کی ہوتے ہیں اور آئی سپورٹ کا نام ہے تو اس لئے یہ آئی کی شیپ بناتے ہیں آنکھ کی شیپ بناتے ہیں یہ اس کے سنٹرل سے جی اور اس کو بھی منیجمنٹ اس کی بھی یہی ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو گروپ روٹیشن کرنی ہے گروپ روٹیشن کا مسکم دو سے تین سال تک آپ نے وہاں گندم نکاش کرنی کوشش کرنی کسی اور جگہ پہ لے جائیں یا اگر کاش کرنی تو کوشش کریں کہ ایسی ویریٹیز کو لے کر آئیں جو آپ کی بیماریاں ان کے اگینسٹ ریزیسٹنٹ ویریٹیز ہوں نیکس بیماریا جی فروزرم ہیڈ بلائٹ جسے ہم سکیپ بھی کہتے ہیں اور سکیپ کا پاکستان میں ایک ٹائم تک بڑا اٹیک گز رہا ہے اب تو ویریٹیز ایسی آگئی ہیں جو ان کے گینس ریزیسٹنٹ رکھتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے سکیپ ایسی ہوتی ہے سکیپ جی آپ کے سٹے پر اٹیک کرتی ہے اور جب سٹے پر اٹیک کرتی ہے تو آپ کو یہ ان کی پکائی جندی ہوتی بھی نظر آتی ہے آپ کو سٹے جو ہے نا ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ پک رہے ہیں لیکن وہ ایکچول میں اس کے اندر سیڈ نہیں بن رہا ہوتا ہوتا جو سیڈ بند بھی رہا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بلکل کمزور ہوتا ہے اور یہ اس کی میجر شکل ہے جسے ہم جان سکتے ہیں آپ سے جس ایریا پہ یہ اٹیک کرتا ہے آپ کو وہاں کس ایریا پہ جو سٹے ہیں وہ آپ کو ڈرائے ہوتے میں نظر آئیں گے یہ اس کے مین پو ہے آپ نے اس کے جو مینجمنٹ ہے آپ اس کو دیکھ رہتے ہیں یہ مینجمنٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے مینجمنٹ میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے ایسی ویلیٹیاں کاش کرتی ہیں جن میں یہ بیماری کی رزسٹنس ہو اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اچھے فنجیسائیڈ کے استعمال کرنا ہے اور فنجیسائیڈ میں آپ نے بہت سارے فنجیسائیڈ بارکت میں اویلیبل ہیں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی کروپٹیشن نازمی کرنی ہے تاکہ یہ بیماری آپ کی اس ایریا سے اس کا خمس ختم ہو جائے اور دوبارہ یہ واپس نہ آسکے نیکسٹ بیماری جی نیکسٹ بیماری جی گندم پہ آنے والی جو ہے وہ ہے پورڈری ملٹیو پورڈری ملٹیو مینز کے ایسی بیماری ہے جس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک پورڈر شیپ کی بناتی ہے جو روئی طرح روئی کی طرح کا پورڈر آپ کو پتوں کی اوپر نظر آئے گا جو دھتوں کے ساتھ ہو گئے دھبے ہوں گے اس ساتھ اس ایریا پر آپ کو روئی کی طرح آپ کو پورڈر نظر آئے گا یہ سپورٹ پرانے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کالے بھی ہو سکتے ہیں اور کالے سپورٹ بھی آپ کو اس کے ساتھ نظر آسکتے ہیں یہ اس کی پہچان ہے جی پورڈری ملٹیو کے مینجمنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جی پورڈری ملٹیو کی جو مینجمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنے کی ایسی بیریٹیز کی چوئس جوز کرنی ہے جن پر ایسی بیماریاں نہیں آتی دوسری آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جی پورڈری ملٹیو کے لیے بہت سارے بیمارکٹ میں اچھے فنجسائل آبیلیبل ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تیسرا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جب بھی آپ ہارویسٹنگ کریں اس کے بعد کوشش کریں کہ ایسی جو اتنی بھی ان کے بگایا جاتے ہیں وہ کھیت میں نہ چھوڑیں تاکہ ان کے جو فنگس ہیں ان کی پروڈکشن زمین کے اندر دوبارہ نہ ہو تو یہ اس کی جی مینجمنٹ تھی گندم کی اگلی بیماری ہے جی رسٹ گندم کے تینوں حصوں پر اٹیک کرتی ہے اس کے تنے پر پتوں پر اور سٹے پر اٹیک کرتی ہے جب اٹیک کرتی ہے تو یہ بلکل ایسا ہی رنگ بناتی ہے جیسے اس کا نام ہے زنگ کی شکل بناتی ہے پتوں کے اوپر اور یہ بھورے رنگ کے نشان چھوڑتی ہے اور بھورے رنگ کے سپورز آپ کو پتوں کے اوپر نظر آئیں گے آپ باقاعدہ جب آپ ہاتھ دے رہیں گے تو آپ کے ہاتھوں کے ساتھ یہ لگیں گے ان کے سپورز اور اگر آپ ان کو بھور سے دیکھیں تو آپ کو پتے جو ہے نا وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے کسی کسی چیز کے اوپر زنگ لگی ہوتی ہے ویسے آپ کو یہ شکل دیتی ہے اور سٹے کے اوپر بھی آپ کو اس کے بھورے رنگ کے سپورز نظر آئیں گے اور جہاں انفیکشن ہوگی وہ ایریا ٹولی براؤنش لائٹ براؤنش یا یلوش کلر میں آپ کو اس کے سپورز نظر آئیں گے اور اس کی منیجمنٹ میں بھی سیم وہی چیزیں جو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی ویریٹیز کی چوز کی چوز کرنی ہے جو ریزسٹنس رکھتی اور بیماریوں کے انگیسٹ اب تو پاکستان میں بہت ساری اچھی ویریٹیز آگئی ہیں جو رسٹ کے انگیسٹ رکھتی ہیں وہ آپ نے کاش کرنی ہے مارکٹ میں اس کی بہت اچھے فنجی سائٹ آگئے ہیں جو رسٹ کے انگیسٹ بہت اچھا کام کرتے ہیں میں انڈ میں ان کی جو اچھے فنجی سائٹ ہیں ان کا بھی ذکر کر دوں گا اگلے گندوں کی بیماری ہیں جی اسے ٹین سپورٹ کہتے ہیں ٹین سپورٹ ٹین سپورٹ اگر آپ لیو میں بھونڈے ہیں لوگ آپ کو پتوں کی اوپر براؤنش کلر کی لاؤنگیٹڈ پول شیپ کی آپ کو جائے نا انڈے کی شیپ کی آپ کو براؤنش کلر کے بھورے رنگ کے گہرے بھے بھورے رنگ کے داغ نظر آئیں گے جن کی آؤٹسائیڈر جو ہوں گے نا ہوں گیلو ہوگی یہ ان کی پہنچان ہے اور موسٹلی یہ بیماری جی کا بات ہی ہے جب آپ کے لمبے دورانیاں پر آپ کی بارشیں ہوتی ہیں اور بہت عرصہ آپ کی پسل جنو گیلی رہ جاتی ہے جس سے کم از کم ہفتہ ہفتے سے اٹھاریس دن ساوہ مہینے تک آپ کے پودیں گیلے رہتے ہیں تو تب اس بیماری کے آنکے انفیکشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی کہ ملیجمنٹ میں اس کی جو انا روپ روٹیشن ہے آپ روٹیشن کریں آپ روٹیشن سے یہ بیماری اچھی کنٹرول ہو جاتی ہے یا آپ پہترین کوشش کریں کہ ایسی ریٹیز کی چوائس کریں جو ان بیماریوں کے انگیسٹ افیکٹیمس رکھتی ہو ریسیسٹنس رکھتی ہو ان سب بیماریوں کے لیے جو فنجی سائیڈ مارکٹ میں اویلیبل ہیں ان کی میں ڈیٹیل آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کر دوں گا اور ساتھ میں تصویری ایڈ کر دوں گا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کونسی فنجی سائیڈ مارکٹ میں اس کے لیے اویلیبل ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے بہتر کنٹرول کے لیے آپ کو پوشش کرنے پڑے گی کہ آپ کو کلچول پریکٹیس کی طرف جانا پڑے گا آپ کو پروپوٹیشن کرنے پڑے گی اور ایسی ریٹیز کی چوائس کرنے پڑے گی جو ان بیماریوں کے اگینسٹ ریزسٹنس رکھتی ہو موسیقی 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 موسیقی